تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرینِ گرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قومِ لوت کے بارے میں بتائیں گے قومِ لوت نے ایک ایسی پرائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی قومِ لوت نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا تھا حضرت لوت علیہ السلام اللہ کے ہبت ہی پیارے اور برغزیدہ بندے تھے آپ کے والدے گرامی کا نام حیران تھا حضرت لوت علیہ السلام کے والدے گرامی حیران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سکے بھائی تھے یعنی کہ حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے حضرت لوت علیہ السلام کے والدے گرامی بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام کو اپنا پیٹا بنا کر پالا تھا حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام اہل سدون کے لیے نبوت کے منصف پر فائز ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کے بہت زیادہ موجزات ہیں آپ علیہ السلام جس وقت بارش کے لیے دعا فرماتے تھے تو اسی وقت آسمان بادلوں سے بھر جاتا تھا اور بہت زیادہ بارش ہوتی تھی حضرت لوت علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کے سوتے تھے اس پتھر پر آپ کے سر کا نشان بن جاتا تھا صدوم کے آس پاس نہائیت ہی خوبصورت پانچ شہر تھے جن میں سے ہر شہر کی عبادی ایک لاکھ سے زیادہ تھی یہ لاکھ کے سر سوز اور شادباد تھے اور قدرت کی ہر ایک نعمت سے لا زوال تھے یہاں ہر طرف بھاگات تھے اور لہلاتی خیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھیں اردن شام اور اسرائیل کے درمیان یہ علاقہ بہت ہی زرکھیس تھا یہاں پر ہر قسم کے پھل اور میوہ جات باکسرت پیدا ہوتے تھے اور اسی وجہ سے آس پاس کی بستیوں کے لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہی بستی کا رکھ کرتے تھے لیکن یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بلکل پسند نہیں تھی کیونکہ ان کے خیالات میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے آناج اور میوہ جات پر صرف انہی کا حق تھا اور اہل سدوم کے لوگ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ یہاں سے آ کر کچھ لے کر جائیں ایک دن اہل سدوم کے لوگ اسی بات پر گروہ فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کیسے رکا جائے کہ تب بھی شیطان ایک بزرگ کی شکل لے کر ان کی محفل میں آیا اور کہنے لگا اگر تم ان لوگوں سے پیشہ چھڑوانا چاہتے ہو تو میری اس بات پر عمل کرو اور اس اجنبی کی بات اہل سدوم کے لوگ بہت ہی گروہ فکر سے سننے لگے لیکن ابلیس نے کہا یہ بات میں تمہیں کل بتاؤں گا دوسرے دن شیطان ایک بہت ہی خوبصورت لڑکے کے روپ میں آیا اور اہل سدوم کے لوگوں کو عورتوں کی بجائے لڑکوں کے ساتھ بد فیلی کرنے کا کام سکھایا ابلیس ان لوگوں سے کہنے لگا اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات پانا چاہتے ہو جو لوگ تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو جو شخص تمہاری بستی میں آتا ہے تم اس کے ساتھ زبردستی اپنی خواہشات کو پورا کرو اور اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے ساتھ بد فیلی کرنا اس قوم کا دستور بن گیا تھا اور یہاں پر بے حیائی عام ہو گئی تھی اور اہل سدوم کے ہر طبقے میں مردوں کے ساتھ بد فیلی کرنا عام ہو گیا تھا اور بھری محفل میں یہ لوگ اس کام کو کر کے بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے اور کوئی بھی محفل اس کام کے علاوہ حدوری سمجھی جاتی تھی اور اگر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اس کو اپنا شکار بنا لیتے تھے اور کوئی بھی مسافر ان کے علاقے سے خیر سے نہیں گزر سکتا تھا اور اہل سدوم کے لوگ کسی بھی غریب یا فقیر کو ایک روٹی کا چکڑا نہیں دیتے تھے ایسا ہوتا تھا کہ باہر کے لوگ یہاں پر فاقوں سے مر جاتے تھے اور یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر اس کو ننگا دفن کر دیتے تھے اپنی وادی کو انہوں نے باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ بہت زیادہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا اس باغ میں وہ انتہائی قسم کی بد فیلی اور بدکاریاں کرتے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے ان لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دی اور بدکاری کے فیل سے توبہ کرنے کا حکم دیا حضرت لوت علیہ السلام نے کہا تم لوگ بے ہیائی کیوں کرتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لئے مردوں کے پاس جاتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو حضرت لوت علیہ السلام دن رات اہل سدوم کو نصیت کرتے تھے لیکن اس قوم کو کوئی بھی اثر نہ ہوا اور وہ بہت ہی فقریہ انداز سے یہ کام کرتے تھے اور ان کو حضرت لوت علیہ السلام کا سمجھانا بھی بہت ناغوار گزرتا تھا اور لہٰذا اہل سدوم حضرت لوت علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تم ہمیں اسی طرح برا بلا کہتے رہے اور ہمیں روکتے رہے تو ہم تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے لیکن حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے نصیت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذابِ الٰہی کا مطالبہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس بدکاری اور فیلی کے باوجود بھی دھیل دے رکھی تھی لیکن جب ان لوگوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے ایک دن کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ لہذا ان پر عذابِ الٰہی کا فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا ان فرشتوں میں حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائل شامل تھے پھر یہ فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر میں آئے حضرت لوت علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو حضرت لوت علیہ السلام سخت گبرات اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے ان کو پریشانی تھی کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا تو پتہ نے ان کے ساتھ کیا کریں گے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا جو کہ آپ پر ایمان نہ لے کے آئی تھی دراصل وہ ایک منافق عورت تھی اور وہ کافروں کے ساتھ تھی لہٰذا اس منافق عورت نے کافروں کو جا کر بتا دیا کہ لوت کے گھر بے انتہا خوبصورت نوجوان ٹھہرے ہوئے ہیں یہ ساری باتیں سن کر اہل سجدون دوڑتے ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے حضرت لوت علیہ السلام نے ان سے کہا اے میری قوم یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لئے جائز ہیں اور پاک ہیں اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے ممانوں کے سامنے رسوا مت کرو حضرت لوت علیہ السلام کی باتیں سن کر وہ کہنے لگے تم ہماری عادت سے بخوبی واقف ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو قوم لوت کے اس بے شرمانہ جواب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ فیلے بعد میں کس طرح مبتلا ہو چکے تھے قوم لوت جب دوڑتی ہوئی حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کی طرف آئی تو حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے اور حضرت لوت علیہ السلام نے ان خوبصورت نوجوانوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا لیکن قوم لوت کے کچھ لوگ حضرت لوت کے گھر کی دواروں کی اوپر بھی چڑے ہوئے تھے اور حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گہرا ہوا تھا حضرت لوت علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کو لے کر بہت زیادہ گبرائے ہوئے تھے فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے جب فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام کی بے بسی کو دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہنے لگے اے لوت ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے اور ابھی کچھ رات باقی ہے تم اپنے گھر بادوں کا لے کر چلے جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر ہرگز نہ دیکھے قوم لوت کے لوگ حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا تروازہ توڑنے لگے تھے تب ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پارک کا ایک حصہ ان لوگوں کو مارا جس کی وجہ سے ان لوگوں کوئے ڈیلے باہر نکل آئے تھے اور بسہرت ظاہر ہو گئی خاص طور پر یہ ان لوگوں کو لگا تھا جو حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کی طرف بد نیتی سے آئے تھے حضرت لوت علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے تھے اور حضرت لوت علیہ السلام رات کے وقت ہی اپنے گھر والوں کو لے کر نکل گئے تھے حضرت لوت علیہ السلام کی بی بی بھی حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ ہی تھی لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم میں آ گئی اور حضرت لوت علیہ السلام کی بی بی اپنی قوم کے ساتھ جہنم میں رسید ہو گئی صبح کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر بستی کو اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑ گئے یہاں تک کہ آسمان والوں نے مرگے کی بولنے کی آوازیں اور اس بستی کے بھونگنے والے کتوں کی آوازیں بھی سنی اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو زمین پر دے مارا اس کے بعد اس بستی پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا جب یہ پتھر ان پر لگتے تھے تو ان کے ساتھ پاش پاش ہو جاتے تھے صبح صویرے شروع ہونے والا یہ عذاب شام تک اس پستی کو نست و نبود کر چکا تھا قومِ لوت کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا تھا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی بھی جاندار مشلی مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے اس لیے اس کو ڈیڈ سی یعنی بہر مراد کہا جاتا ہے جو عصرہ فیل اور اردن کے درمیان واقع ہے ماہرین نے اپنی دس سال کی جدوجہد کے بعد اس شہر کو دریافت کیا تھا تحقیق سے یہ معلوم ہوا تھا کہ اس شہر میں زندگی بلکل ختم ہو چکی ہے اس بستی کے کھنڈرات اور بتوں وغیرہ کو دیکھ کر ماہرین نے یہ اندازہ لگایا تھا تو تب لوگ اپنی روز مرہ کے کام میں مشکول تھے اور یہاں پر زندگی ختم ہو گئی تھی اہل سدوم جن کو پتھر بنا دیا گیا تھا ان کے بدھ ابھی تک ڈیڈ سی میں موجود ہیں جو کہ تا قیامت لوگوں تک ایک عبرت ہے آج بھی یورپی ممالک میں ازادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو ایک فقر سمجھا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی فطرت کے خلاف ہے جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے روایتوں کے مطابق ایک بار حضرت سلمان نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا گناہ کون سا ہے ابلیس نے جواب دیا جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو جو قوم لوت والا عمل کرے ناظرین اکرام آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا حضار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں